اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایدر و لاغ تو کیسے آپ سب لوگ ابھی میں کر رہی تھی اپنی مرگیوں کا گھر سٹ کر رہی تھی اور ساتھ میں نے اپنا چولا وغیرہ بھی یہاں پہ سٹ کرنا تھا تو یہ تھوڑا سا گند جو ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا تھا پر купل میں نے، اور بس تیز ایڑنے کے کپڑے ہیں جو میں سٹ کر دیتی ہوں بارش روز ہوتی ہے تھوڑا سا ایڑا سا فریش ہو جائے گا اور بس ابھی ساری چھت بھی سٹ کر رہی ہوں یہ سارے ان کے کپڑے ہیں جو میں ان کے پنجڑی میں ڈالتی ہوں ساف کر کے ان کے گندے ہو جاتے ہیں تو پھر میں چینج کرتی رہتی ہوں ابھی میں نے دوبھر دالے تھے کہ یہ سوک جائیں تو ابھی یہ کورنر سٹ کرتے ہیں اپنے مرگیوں کا ساتھ ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی بارش کہ کترے گر رہے ہیں تو یہ سٹ کرتے ہیں موسیقی تو جی موسم جو بہت اچھا ہوا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس موسم کا فائدہ اٹھاؤں اور چھت کو اچھے سے ساف کر لوں کیونکہ جہاں پہ مرگیاں ہوں وہاں پہ ویک میں ایک سے دو سے تین دفعہ ساف کرنا بہت ضروری ہے موسیقی موسیقی میں مرگیوں کو جتنا بھی کھانا دے دوں پتہ نہیں یہ گند میں سے کیا چن چن کے کھاتی ہیں اور یہ میں نے ان کے گھر کا نا سسٹم کیا ہوا تھا یہ چادر جو تھی یہ بھی پھٹکی تھی تو میں نے کہا اب ذرا نیو سٹائل والا گھر ہی نے بھنا آکھے تھے کیونکہ ادھر سے نا سیدھی دوپ ان کے پنجروں کو لگتی ہے تو پھر بہت مطلب میں اپنے جانوروں کو تکلیف میں تو نہیں رکھ سکتی نا تو پھر ایسا ہے کہ پھر میں نے سارا سسٹم چھت کا چینج کر دیا اور پھر میں نے جب چھت صاف کر لی چھت تو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی نہیں پھر میں نے ان لوگوں کو دیا کھانا تاکہ یہ ایرام سے کھانا کھائیں یہ گند تو بہت کرتی ہیں بچپن صحیح نا ہے یہ عادت ہوگی یہ گند ڈالنے کی کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے چوزے لے کر آئے تھے اور یہ اب بند رہتی بھی نہیں ہے پہلے میں نے ان کے لیے ماما لوگوں نے بہت بڑا سا پنجرہ بنایا تھا اور پھر وہ پنجرہ جو ہے اس میں سے جب یہ نکلتی تھی تو ایسے انگڑائیاں لیتی تھی جیسے ہم نے ان کو سارا دن قید کر کے رکھا ہے تو پھر اتنے بڑے پنجرے سے پھر بہتر تھا کہ ہم لوگوں نے چھوٹا پنجرہ بنایا اور یہ میں نے دوپیر کو جب کام کیا تھا تو بہت زیادہ تھگی تھی نیچے چلی گی پھر میں شام کوٹ کے آئی تو میں نے جب سے ہی حدیث سنی تھی نیکسٹ وراغ میں بھی میری چیز پر بات ہوئی ہے تو پھر میں نے ان کے لئے چڑیوں کے لئے پانی اور یہ جو مرگیوں کے لئے کھانا لائی تھی وہ ہی میں نے چڑیوں کے لئے رکھ دیا کیونکہ کوئے بھی صبح صبح جب آتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں کبوتر چڑیاں مینہ شینہ ٹینہ سب کھاتے ہیں اور انہیں پتہ ہے اس شت پر بہت رزق ہوتا ہے بہت کھانا ہوتا ہے تو وہ پھر میں کچھ بھی ضائع ہونے نہیں دیتی تو وہ میں اوپر شت پر لاکرہ دیتی ہوں جب تک مرگیاں بند ہوتی ہیں تو پھر چڑیاں کوئے توتے کھا لیتے ہیں جس ٹائم یہ کھولی ہوتی ہیں تو وہ انہیں نہیں کھانے دیتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں ڈائنوسار کی طرح کیا ہونا ہم تمہیں پوچھتے ہیں تم کیسے کھا سکتی ہوں تو پھر یہ والا کام کیا تھا میں نے ویسے تو ہم کبھی بھی اکیلے کچھ کرتے نہیں ہیں پھر آج حسیب نہیں تھا تو پھر ہم لوگوں نے کہا چلو تکہ پارٹی کر لیتے ہیں پھر دوت کو میں نے ایٹی ایم دیا جیسے جائے گا چیزیں لینے کے لیے اصل طریقہ لی جاتا آپ کو پتہ آج اصل صحیح جاؤ یہ پاسد انسانوں نے آگے بیٹھا اتر سے دیکھیں بریک بھی صحیح طرح لیکھتی ہے ہاں تو تم ایسے کیوں نہیں جاتے ہو ایسی چاہ کرو نا ایسے باتا ہوں ہاں داؤد نے نہیں ہی بیٹھ لے لی داؤد نے نیو ہی بیٹھ لی ہے اور یہ اب ایسے ہی جاتا ہے اس پہ یہ لو ٹوی ٹھاوزنڈ نکال لے نا اور میں میسیج کرتی ہوں وہ چیزیں لے آؤ فون لے کے جانا ساتھ میرے پاس آٹی سے تو پریہ ہے ابھی میسیج وہ جائے فون لے کے آجا تو بھی پر نا ساتھ تو بھن جا رہے وہ بھی جا رہے چل ٹھیک ہے بھائی پھر جی سارا کچھ آ گیا تھا اور پھر میں نے اچھے سے چکن کو چیزوں کو میرینیٹ کیا اور اس میں جو ونگز مگوایا تھے وہ خراب آئے اور وہ میں نے رکھتی کہ کل میں جا کے نا زرہ کلاس لوں گی اور واپس کرواؤں گی اور پھر ہم لوگوں نے تکا پارٹی سٹارٹ کر لی پھر سوچا کہ ہم لوگ آج اس کا سالن ہی بنا لیتے ہیں تھوڑا سا کھانے کے لیے پر پھر ماما نے کہا فارق ہی بیٹھ ہوئی ہو چلوٹو بناتے ہیں ملکے تو پھر ہم لوگ چھت پہ چلے گی اور ہم لوگوں نے پھر سٹارٹ کی اور اس کی خوشبو تو گھر گھر چلی جاتی ہے ہوئے ہوئے دل کو جا کے لگتی ہے اٹھا کر کے تو پھر یہ ابھی ہم نے پنکھا لگا لیا تاکہ اس کا دھوہ جائے وہ آرام سے اُڑھ جائے ماما سے جا لے اس نے نہیں اپنے مجھے بھی دھو مہاں 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 پوپسی ہمارے پاس پوپسی پوپسی لانو آج ماما نے کہا کہ ساست جو گرم گرم بھن رہے ہیں انہیں کھاؤ اور ساست مکھاتی ہیں نہیں بس سب کچھ ہے بوٹل لے آو ایک اور ساست پوپسی پھر تم نوں کو مزا آئے گا گرم گرم دکھوں گا سارے پکنے کے بعد مہنمت کے بعد کھانے کا مزا ہی کچھ ہو رہا ہے پیپو ہم کھانا کھا دے ہم تمہیں بہت مسک کر رہے ہیں ہمیں کوئی تنگی کر رہے ہیں بہت مزے کا بھئی لیکن اب آپ کیا کھارے ہیں خیرہ تم بھی تو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم نے کہا ہم بھی انجوائے کرنے زرا تم آؤ گے پھر ہم دوبارہ تکا پارٹی کریں گے اوکے بائی بائی اب ہم کھا رہے ہیں ابھی ہم بنا رہے ہیں ہم نے ہی گوڑیا بنا رہی ہے کوئی لو پیچائے بس بہت مرچے لگیں بہت مزے آیا ہے تھوڑی سی ماما مالی دوبارہ سیخے بنا رہی ہے کیونکہ رات کو بھوک لگ سکتی ہے بہت مرچے لگ سکتی ہے چائے کونٹ پیے گا دادا جی دادا جی چائے پیے میں آپ کو اپنا دادا جی دکھوں گوڑیا گوڑیا جو دادا جی دادا جی کے چینے ٹھیک ہے بائی بائی سے گوڑیا کا نام ہے دادا جی آسما جی اپنا بھو میرے دادا بھولا دادا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ گوڑ مت کریں ایک اور دادا جی کی اب ہم اس پر دادا جی کو ڈال کے دیں گے چائے دادا جی کی یہ دادا جی کی چائے آسما ببا جی یہ میری اور ماما کی ہم دونے ایک کپ پھینگے دادا جی کے لیتے ہیں چلیں جی اور یہ سچ میں بڑا ہی مزا رہا ہے ماما نہ ہونا تو ہمیں کوئی لوگ پر آگ کوئی نہ بھکا کر دیں ماما ہی ہے جو آگ لگا دیتی ہیں اور ماما کا پارٹنر آج نہیں ہے حسی ہونہ وہ بھی بہت اچھی آگ لگاتا ہے سمجھ رہے نا آپ لوگ ماما دیکھ رہا ہے کہ اینے آپ کو یہ چائے یہ محول اور ساتھ امی بیٹھیں ہوں اور یہ چائے اور ساتھ دادا جی پر بیٹھیں ہوں تو مزا ہی آ جاتے ہیں اور ساتھ ہماری ساری بلیاں بھی ہوں کوئی گمینا ہوں کہ انہیں کتنا مزا آتا ہے کہ یا بڑا پا فلا کے لگتا ہے کہ ہم نے یہ ایک اور دادا جی میرے جü دادا بھو تھے ہم انہیں دادا بھو نہیں کہتے تھے ہم انہیں کہتے تھے بڑھے پپا اور جو میری دادوں تھی انہوں کو ہم کہتے تھے بھڑی ماما ٹھیک ہے نТب وہ تو بالکل سائیڈ پہ جو گوڑیا کا نام ہے دادا جی رکھائیں وہ ایک الگ الگ کیا کہتے ہیں ایک الگ ہی سائیڈ ہاں یہ الگ دادا جی ہے یہ ایک الگ دادا جی ہے یہ وہ رسپیکٹ والے دادا جی نہیں ہے یہ دوسرے دادا جی نہیں ہے پھر کھانا شنہ کھا گئی اس کا دل تھا کوئی لو ماری چائے پینے گا میں پیوں گی ماما پھر ماما نے کہا اچھا چلو میں بیٹی کا دل کر رہا تو بنا جاتی ہوں ایسے ہوتی وہ تیسٹی ہی ہے کوئی باندی جو کاش میں تمہیں دکھا سکتی کہ تم کتنا انجوائی کر کے چائے پینے گی اب جب بھی میں دادا جی بولوں گی آپ لوگوں نے سمجھے نا کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے بس بحول بہت اچھا ہو گیا اور سب لوگ سو گئے اور کچھ دن ایسے پہلے بھی تھے جب پچھلا بار بی کیوں کیا تھا تب معیزہ نہیں تھی گمی ہی تھی اب معیزہ گھر میں ہیں تو یہ بہت اچھا بار بی کی ہوئے آپ نے وہ کتنا اچھا کرنے کے لئے آدل جو ہے وہ سئی گرج رہے پھر پھر دے بعد اب تیز بارش ہوگی اور یہ تھوڑے اصلا ہم لوگ سٹ کر لے اور میں فون چارجی میں لگا دوں یہ نہ ہو کے کیا ہو یہ فون چارج نہ اور لائٹ چلی جہاں لائٹ دیر سے ہی آتی ہے چلو ٹھیک ہے یہ نہیں چارجی تو جی آئی ہوپ آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ